موسیقی لنک چیک کرنا اور سیل بس بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا سیریز لکچر ون میں اس کی لنک بھی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی آج جو ہے آج ہم یونیٹ ون ڈسکس کریں گے تو چلا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں جاننا ہے کانسپٹ آف اینواریمنٹ اینواریمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹائپ بس یہ ہم نے کانسپٹ جان لیا تھا انڈواریمنٹ میں آج ہم پھر سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں انواریمنٹ ورڈ جو ہے یہ فرنچ ورڈ سے نکلا ہے انواریمنٹ جس کی میننگ ہے انسرکل یا سارون انسرکل جو ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہو یہ جو ہے یہ مان لیجے ایک سارکل ہے اس کے اندر جو بھی آتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں یہ انواریمنٹ ٹھیک ہے یہ انسرکل کرنا ٹھیک ہے اور سارون اس کی میننگ ہے انسرکل یا سارون everything جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہے اس کو ہم انواریمنٹ کہتے ہیں جس میں living and knowing things آتے ہیں جیسے کہ soil ہو گیا water ہو گیا animals ہو گیا and plant جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہے جو کچھ بھی ہمارے نزدیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں انواریمنٹ یہ جو انواریمنٹ ورڈ ہے اس کی میننگ ہے ساروننگس جس میں organism جو ہے وہ رہتے ہیں it refers to both اس میں abiotic اور biotic environment آتا ہے abiotic environment یعنی جس میں physical یا non-living things آتے ہیں biotic environment جس میں living things آتے ہیں ٹھیک ہے it consists of atmosphere اس میں atmosphere آتا ہے hydrosphere آتا ہے lithosphere آتا ہے biosphere آتا ہے یہ ہم نے یہ جو ہے یہ 10th میں پڑھا ہوگا آپ نے یہ ہم آگے discuss کریں گے اس لیکچر میں یہ environment word جو ہے یہ first off آل دیا تھا thomas carly نے ٹھیک ہے in 18 head 28 میں اس نے دیا تھا word environment concept of environment and it is typist ٹھیک ہے concept تو ہم نے جان لیا اب اس کے typist جانتے ہے اس کے تین types ہیں physical biological and social physical یعنی the physical environment اس میں land آتا water plants and animals ٹھیک ہے اس میں physical non linked things بھی آتے ہیں اور living things بھی آتے ہیں لیکن وہ living things جو physical ہو یعنی جن کو ہم touch کر سکتے جیسے مان لیجئے یہ physical نہیں ہے ٹھیک ہے iron آتا land آتا ہے لیکن یہ physical یعنی اس کو touch نہیں کر سکتے لیکن یہ non living ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس میں آئے گا land جو ہے اس کو touch کر سکتے ہے یہ بھی physical میں آئے گا جیسے animal جو ہے ان کو touch کر سکتے ہے یہ بھی جو ہے physical environment میں آتے ہے physical environment یعنی جن کو ہم touch کر سکتے ہے اور جو non living یعنی ہو ٹھیک ہے اس میں دونوں آتے ہے building ہو گیا اور other infrastructure بھی اس میں آتا ہے ٹھیک ہے and all of the natural resources that اور سارے جو natural resources جو ہمیں basic needs provide کرتے ہے ٹھیک ہے ہماری social and economic development development میں مدد کرتے ہے ٹھیک sun biological biological environment اس میں living یا biotic components جو وہ آتے ہے living یا biotic components آتے ہے human beings جو ہے وہ اس میں آتے ہے animals آتے ہے plants آتے biological آپ سمجھ سکتے ہو living things صرف living things اس میں آتے biological environment trees ہو گیا other living creatures وہی جو ہے وہی biological environment کہلاتا ہے sun as physical environment are sources of energy اس میں sun as physical environment جو ہے وہ source of energy ہے اس کے بعد social ہو گیا social person social environment یعنی person کا social environment ہے اسی کو ہم کہتے ہے social environment their society جو اس کی society ہے ٹھیک ہے ہماری جو society ہے یعنی ہمارے neighbors ہے ہماری society میں neighbors رہتے ہے ٹھیک ہے ہماری family رہتے ہے تو اسی کو ہم کہتے social environment اس میں customers آتے ہے مسلم عید مناتے ہے دیوالی ہو گیا christmas تھے اب ہم آتے ہے next topic ہے scope of environmental science سکوپ کیا ہے environmental science کیا ٹھیک ہے یہ جو ہے سب سے پہلا point جو ہے یہ ہمیں awareness create کرتا ہے یہ ہم نے introduction میں پڑھا تھا یہ importance of environmental science پڑی تھی ٹھیک ہے یہ awareness create کرتا ہے ہمارے درمیان renewable اور non renewable resources کیا ہے ٹھیک ہے ایک region کے renewable اور non renewable resources اس کے بارے میں یہ awareness دیتا ہے کون سے renewable resources ہے اور کون سے non renewable resources ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے یہ ہمیں environmental science جو ہے وہ سکھاتا ہے provide necessary information یہ necessary information دیتا ہے biodiversity richness کے بارے میں biodiversity richness جو ہے یہ variety and variability ٹھیک ہے in biodiversity اسی کو ہم کہتے ہے biodiversity richness جیسے ہماری biodiversity جو ہے اس میں بہت سارے species پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم کہتے ہے biodiversity richness and the potential dangerous to the species اور ان کے کیا dangerous ہے ٹھیک ہے جیسے plant species or plants ان کو کیا dangerous ہے animals کو کیا dangerous ہے microorganisms ٹھیک ہے ان کو کیا dangerous ہے یہ ہمیں environmental science سکھاتا ہے یہ ہمیں understand کرواتا ہے cause and consequences due to natural and man made disasters consequences کیا ہے result کیا ہے اور ان کے کیا causes ہے یہ environmental science بتاتا ہے جیسے pollution کے کیا causes ہے اور کیا result ہے ٹھیک ہے اور ان کے کیا major ہے تاکہ ہم stop کر سکے minimize کر سکے ٹھیک ہے یہ environmental science سکھاتا ہے جیسے اس میں آتا ہے flood earth quick land slide cyclone پولوشن آتا ہے پولوشن ہو گیا وہ بھی اس میں آتا ہے کہ ہم کیسے کم کر سکے ہم کیسے stop کر سکے ہم environmental science سکھاتا ہے بہت بہت بڑا سکوپ ہے اس میں بہت ہی ایریا سے ڈیل کرتا ہے جیسے conservation of nature resources کو کیسے conserve کیا جائے ecological aspect ریسورس controlling of the pollution آتا ہے اس میں social issues connected to air ھیک ہے social issues بھی آتے ہے and impacts of human population on the environment یہ بھی ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے impact کیا ہے human population کا environment پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے importance of environmental science یہ ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا ہے یہ ہم نے introduction میں بھی دیکھا تھا جو اس کا scope ہے اس میں بھی بہت زیادہ importance اس میں آئی ہے ٹھیک ہے تو importance of environmental science کیا ہے short میں ہم discuss کریں گے یہ develop کرتا ہے awareness ٹھیک ہے environment کو کیسے بچایا جائے اور یہ ہمیں ایک responsibility دیتا ہے environment کو اس condition کرتا ہے resources کو کیسے sustainably use کریں کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے resources ہمارے پاس limited ہے ٹھیک ہے ان کو کیسے اچھے سے use کریں وہ ہمیں environmental science جو ہے وہ سکھاتا ہے یہ ہمیں environmental issues کے اور ان کے کیا major stop کرنے میں ان کو کیسے minimize کیا جائے وہ ہمیں environmental science جو ہے وہ سکھاتا ہے it aware about environmental issues ٹھیک ہے یہ ہی ہے یہ point یہ میں نے لکھا ہے یہ ہمیں aware کرتا ہے environmental issues کے بارے اور majors to stop ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے components of environment اس کے چار components ہے lithosphere hydrosphere atmosphere biosphere یہ چار ہم discuss کریں اچھے س تھوڑا سا overview ہم دیتے ہے یہ چار کیا ہے atmosphere جو ہے atmosphere یعنی water جو کوئی بھی جتنے سارے water bodies ہے وہ hydrosphere میں آتے ہے وہ lithosphere میں آتا ہے اور ٹھیک ہے litho جو ہے یہ اس میں ارت آتا ہے ان تینوں کو ملا کے بنتا ہے biosphere ان کو ہم biosphere بہر بہر جو بہر جو حصہ ہے آرد کا وہ ہی ہے اس کو ہم کہتے ہے lithosphere اس میں earth's crest آتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو crest ہے یہ مان لیجے ایک طرح کا سکن ہے اس کا اس ہم کہتے ہے lithosphere ہے ٹھیک ہے یہ سکن ہے عرد کا اس میں جو ہے اس میں من کا جو ہے اس کا اپر portion جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے یہ بہت زیادہ cool ہوتا ہے وہ ریجیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے 44 to 62 miles جو ہے depth میں ہے is کی گہرائی 42 44 to 62 miles depth ہے یعنی 72 kilometer جو ہے اس کی گہرائی ہے دا مین کمپوننٹ آف لیتوسپیر آ آ لیتوسپیر آر تیکتونک پالی اس ٹھیک ہے اس کے جو اس کی جو اس کے جو مین کمپوننٹ سا وہ ہے تیکتونک پالی 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 اس آر پی س آر س کری اس کے آر اس کے جو پی س کو کہتے ہے ٹھیک ہے ان اپر موسٹ مین جو اپر موسٹ یہ اپر پورشن ہے مین کا انہی ہم کہتے ہیں تکٹونک پلیارتر ان سب کو ہم کہتے ہیں ان سب کو ملا کر ان خدک ہم کہتے ہیں تو سفیر اس کے بعد ہم دوسرے پہ آتے ہیں ہائیڈرو سفیر یعنی وارٹر سفیر آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہو ہائی ڈرو یعنی وارٹر سفیر ہایڈرو جو ہے یہ تمام وارٹر باری زب جو ہے �ارٹر باریο وارٹر باری زنگ لوڈنگ جس میں مہرین ایکو سسٹم آتا ہے مہرین جو ہے فریش وارٹر آتا ہے جیسے ریوورس لیکس پانڈس اور جو گراؤنڈ وارٹر آتا ہے وہ آتا ہے لیتو سپیر یہ ساری ہائیڈو سپیر میں یہ جو ہے یہ کبر کرتا ہے 71% آف ارث سرپیس آپ کو پتائیے ہوگا وارٹر جو ہے ارث پر وہ 71% آف 71% ہے 97% آف جو وارٹر ہے وہ ہم ارث پر دیکھ سکتے ہیں in the form of oceans وہ oceans میں ہے salt water جو ہے 97% جو ہے salt water ہے جو کی oceans میں ہے اس میں 3% ہے جو کی fresh water ہے جو ہم پی سکتے ہیں salt water جو ہے وہ ہم نہیں پی سکتے ہیں جو oceans میں ہے اور جو 3% ہے وہ جو ہے fresh water ہے وہ ہم پی سکتے ہیں out of this 30% 30.8% جو ہے وہ ہے ground water and 68.9% جو ہے وہ ہے frozen farmers میں جیسے glaciers ہو گیا وہ ہے 60.9% یہ آپ یاد رکھنا amount of 0.3% جو ہے وہ available ہے rivers میں reservoirs and lakes and is جو آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے تیسرا atmosphere 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 جو ہے یہ بہت بڑا topic ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اچھے سے discuss کریں گے atmosphere یعنی یہ gaseous layer یہ ایک layer ہے جس میں صرف gaseous ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ earth کو envelop کرتے ہیں atmosphere with oxygen اس میں oxygen آتا ہے oxygen وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر oxygen نہیں ہوتا تو ہم کیسے رہتے تو وہ atmosphere میں ہی دیکھتے ہے کہ oxygen ہے ٹھیک ہے it mainly comprise 78.08% جو ہے nitrogen ہوتا ہے 20.95% جو ہے oxygen ہوتا ہے 0.93 argon ہوتا ہے 0.039% جو ہے carbon dioxide ہوتا ہے اور کچھ traces ہے hydrogen کے helium کے اور noble gases کے کچھ places بھی ہمیں ملتے ہے اس atmosphere میں ارتhas atmosphere جو ہے یہ ایک جیکٹ کی طرح جب ہم جب winter ہوتا ہے جب ہم جیکٹ لگاتے ہے تو جیکٹ کیا کام کرتا ہے ایک تو ہمیں وہ product کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے وہ ہمیں جو ہمارے جو planet ہے ہماری جو earth ہے اس کو surround کرتا یہ warm رکھتا ہے یہ oxygen دیتا ہے جو بہت زیادہ important ہے humans کے لئے اور یہ ہی پہ weather change ہوتا رہتا ہے weather کا نام اس ہی میں آتا ہے earth atmosphere is toposphere stratosphere mesosphere thermosphere and and the exosphere یہ جو ہے یہ اس کے six layers ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ troposphere آتا ہے earth کے اوپر آتا ہے troposphere پھر آتا stratosphere پھر mesosphere thermosphere اسی طرح یہ چھے جو ہے یہ ہم آگے discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم discuss کریں troposphere troposphere کیا ہوتا ہے troposphere جو ہے inner most layer ہے earth atmosphere کا یہ بہت نزدیک ہے ارت کے بہت نزدیک ہے troposphere troposphere it means change یہ اس کا نام کیوں پڑھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے weather جو ہے وہ دن بھر دن change ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے every second میں یہ change ہوتا ہے weather اس لئے اس کا نام پڑھا ہے troposphere troposphere means change so آپ پتائیے this layer get it its name weather یہ ہم نے پڑھا تو یہ اس کا نام weather پہ پڑھا ہے کیونکہ یہ constantly change ہوتا رہتا ہے اور اس کے جو gases وہ mixing ہوتے ہے وہ mixing ہوتے ہے اس layer میں جو ہے جو کہ ہم breathe کرتے یعنی oxygen ہے اور اس میں جو ہے وہ cloud جو آپ آپ کو نظر آتے ہے وہ بھادل جو آپ کو نظر آتے وہ اس ہی میں ہوتے ہے ہے آئر جو ہے وہ دنسیسٹ ہے ٹھیک ہے lower layer میں بہت زیادہ ہوتا ہے آئر ٹھیک ہے infected tropos سپیر continuous 3 carter اس میں 3 carter آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ جو آئر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت دنس ہوتا ہے اس میں آئر ایک layer مناتا ہے پہلے oxygen اس کے بعد nitrogen اس کے بعد اور کوئی gas ٹھیک ہے ایسی یہ layer by layer جو ہے آئر جو ہوتا ہے اس میں یہ جو ہے layer by layer جو ہے آئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں 78 پرسند جو ہے nitrogen ہوتا ہے 21 پرسند جو ہے oxygen ہوتا ہے اور ایک پرسند جو ہے وہ ہے ارگان water vapor اور carbon dioxide کے فار میں یہ پرسند جات رکھتا ہے exam میں یہ آسکتے ہے وہاں پہ کوئی question آئے گا کیا ہوتا ہے پرسند 78 nitrogen 21 percent oxygen اور 1 پرسند جو ہے ارگان water vapor and carbon dioxide ہوتا ہے اس میں یہ لکھنا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آتا ہے stratosphere یہ بھی ایک layer ہے troposphere کے بعد جو ہے وو stratosphere آتا ہے اور mesosphere اس کے اوپر آتا ہے اور یہ جو ہے start means layer اس کے کچھ اپنے set of layers ہے stratosphere کے کچھ اپنے layers ہے وہاں کوئی strom نہیں ہوتے تو فان نہیں ہوتے ہے اور turbulence بھی نہیں ہوتا ہے here to mix up the air so cold ھیک ہے air جو ہے وہ mix ہوتا ہے so cold ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے heavy air is at the bottom and light air is at the top جو heavy جو air ہوتا ہے وہ bottom کی طرف ہوتا ہے اور light air ہوتا ہے وہ top کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے that is the opposite of this layer work in top is why will you ٹھیک ہے تو یہ layer ہے strato sphere اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ 22 milers جو ہے اس کی تھنکنیس ہے ٹھیک ہے یعنی 35 km جو ہے اس کی depth ہے یعنی تھنک ہے ٹھیک ہے the strato sphere is where you will find variable اس strato sphere میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہ جو ہے ozone layer جو ہے وہ ہمیں اس strato sphere میں ملتا ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے گا ozone layer کس component میں آتا ہے تو وہ ہے strato sphere ٹھیک ہے strato sphere میں جو ہے وہ آتا ہے ozone layer آپ کو پتائی ہے یہ ہمیں پروٹکٹ کرتا ہے آلٹرا وائلٹ ریڈیشن سے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ابزورب کرتا ہے آلٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہمیں سن جو ہے سینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتائی ہوگا life سسٹین نہیں کر سکتی impossible ہوگی life ارت پہ اگر یہ ozone layer جو ہے یہ نہیں ہوتا اس کے بعد آتا ہے میسو سپیر میسو سپیر بھی ایک layer ہے میسو سپیر سپیر کے اوپر آتا ہے اور ثرم سپیر جو ہے میسو سپیر کے بعد آتا ہے میسو سپیر یہ میڈل میں ہے سٹر سپیر اور ثرم سپیر کے میڈل میں جو ہے میسو سپیر میسو یعنی میڈل میسو جو ہے اس کی میننگ ہے میڈل یہ بہت زیادہ لیئر ہے جس میں گیس جو ہے وہ مکس ہوتے ہے جیسے باقی لیئر میں ہوتا ہے اس کے نیچے جو لیئر اس میں گیس جو ہے وہ ایک لیئر جو ہے اس میں سارے گیس جو ہے وہ مکس ہوتے ہیں میسو سپیر جو ہے یہ ٹوائنٹی ٹو میل جو ہے وہ ٹھنک ہے ٹھنک ہے جو ہے وہ سٹل تھن ہوتا ہے آپ وہاں پہ بریت نہیں کر سکتے وہاں پہ آکس جن نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بہت زیادہ گیس ہے اس کے بعد آنے والے لیئر اس میں تھوڑے بہت گیس ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان جو ٹوٹتا ہوا تارہ ہوتا ہے اس کو ہم سائنس میں میٹور کہتے ہے وہ میٹور اس میسو سپیر میں برن ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ اس کو شوٹنگ میٹور جو ہے وہ اس ہی برن ہوتے ہے میسو سپیر میں برن ہوتے ہے وہ برن ہونے سے فرکشن پائدہ ہوتی ہے فرکشن ہوتا ہے اس فرکشن ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ create ہوتی ہے اس کے بعد جو لیئر ہے اس کے بعد ہے تھرمو سپیر یہ بھی ایک لیئر ہے ایتما سپیر کا جو کی میسو سپیر کے ایبو ہے اور ایگزو سپیر کے بلو ہے ٹھیک ہے میسو سپیر اور ایگزو سپیر کے میڈل میں جو ہے اس کو ہم تھرمو سپیر کہتے ہے ٹھیک ہے تو تھرمو جو ہے تھرمو منس ہیٹ کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لئے اس کو تھرمو سپیر گیتے ہے اس میں ٹیمپیچر جو ہے ٹھیک ڈگریز فیرن ہائیٹ تک پہنچ سکتا ہے مطلب اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤ جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں گرمی نہیں لگے گی وہاں کیوں لگتی ہے کیونکہ وہاں جو ہے وہاں اینف گیس مولیکل پریزنٹ نہیں ہوتے ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے جب وہاں گیس مولیکل ہے ہی نہیں تو ہیٹ کہاں سر ہوگی تو وہاں ٹراؤل نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ بھی ٹراؤل کرتی ہے گیس مولیکل اس کے تھو وہاں ہے نہیں تو وہاں ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ ٹراؤل نہیں کر سکتی مطلب ہما وہاں ایک دوسرے کی آواز جو ہے وہ نہیں سن سکتے تو یہ تھا تھرموسپیئر تھرموسپیئر جو ہے یہ 390 مائل یعنی 530 کلومیٹر جو ہے وہ تینک ہے یعنی بہت زیادہ تینک ہے ایس کمپیوٹ اندر لیئر جو ہے ایتماسپیئر کے باقی لیئر جو ہے ایتماسپیئر کے تو یہ تھرموسپیئر جو ہے یہ ہوم ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کا اسی میں سارے سیٹیلائٹ جو ہے اسی میں انسٹال کیے جاتے ہے جو کچھ بھی سیٹیلائٹ ہوتے ہے وہ اسی تھرموسپیئر میں انسٹال کیے جاتے ہے ٹھیک ہے اب ہے ہمارا آئینوسپیئر آئینوسپیئر جو ہے یہ بھی ایک لیئر ہے آئینوسپیئر کا جس میں ہائر کنسٹریشن ہوتی ہے آئینز کی اور فری الیکٹرونز کی اور یہ ریڈیو ویوز کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے یہ میسو سپیئر کے اوبر ہوتا ہے اس کی جو گروت اور شرکنیس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے یہ کتنی انرجی جو ہے ابزارو کرتا اس کی جو گروت اور شرکنیس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے انرجی پہ جو یہ سن سے ابزارو کرتا ہے آئینوسپیئر اس کا نام اس لئے پڑا ہے کیونکہ ان لیئرز میں جو گیس ہوتی ہے جو کی سولر ریڈیشن سے ایکسائٹ ہوتی ہے وہ آئینز بناتی ہے جن کا چارج ہوتا ہے وہ آپ نے پڑا ہوگا آئینز کیا ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گرین سا کچھ یہ اور را ہے اس کو کامن لی بولا جاتا ہے پولر لائٹ اس لئے دکھ رہا ہے جب اب ہم زیادہ اوپر جاتے ہے تو یہ گرین لائٹ ہمیں دکھتی ہے جب ہم عرد سے باہر جاتے تو ہمیں یہ لائٹ دکھتی ہے ان کو aurora کہتے ہے اس کے بعد ہم exosphere پہ آتے ہے exosphere outer most layer atmosphere سب سے last layer exo means outside آپ اس سے سمجھ آئے exo layer exosphere outside layer یہ جو ہے آپ سمجھ سکتے جیسے گراس ہوپر سکن ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک layer ہے جو ارت کو protect کرتا ہے یعنی یہ ایک شل کی طرح ہوتا ہے یہ ایک سکن کی طرح ہوتا ہے ہارڈ شل ہوتی ہے اس طرح گراس ہوپر اس کی ہارڈ شل ہوتی ہے اس طرح یہ ارت کی ہارڈ شل 200 miles یا 10,000 kilometer جو ہے یہ تھنک ہے اس کی تھنک ہے اتنی یہ اتنی زیادہ ہے جیسے زیادہ زمین سے آسمان تک ہوتی ہے یعنی جتنی زیادہ ارت کی تھنک ہے اتنی ہی زیادہ اس کی بھی تھنک ہے مطلب same to same ہے جتنی زیادہ ارت کی تھنک ہے اتنی زیادہ اس لیئر کی تھنک ہے یعنی اتنا بڑا لیئر ہے یہ ایگزو سپیر ہے اس میں ہائیڈروجن ہوتا ہے اور ہیلیم ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہوتے ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم آپ ایسے مان لو جیسے یہاں پہ ہائیڈروجن ہے تو دس کلومیٹر تک کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں ملے گا کہیں کہیں پہ جگہ ہائیڈروجن یا ہیلیم مل سکتا ہے ان کے دھرمیان بہت زیادہ گیپ ہوتی ہے یعنی مکس نہیں ہوتا ہے بہت ہی کم گیس جو ہے اس میں ملتے ہے وہاں بھی بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے وہاں سردی لگتی ہے زیادہ زیادہ ٹیمپیچر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا دا ہائیر وی گو دا کولر وی فیل یہ بھی اسی میں ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ اوپر جاؤ گے اتنی ہی زیادہ آپ کو سردی لگے کیونکہ وہاں جو ہے ٹی آر مین ٹروپو سپیر ایس ٹی مین سٹ سپیر ایم مین می سو سپیر ٹی ایچ مین تھرم سپیر ای اکس مین ایج سپیر ایج 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 اسی طرح سے شیئر سٹیڈی کو بھی سکتے ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے شیئر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹن ٹوپک ہے آرجنا ارط یہ ایک کہانی کی طرح ہے میں آپ کو سٹوری سنتے ہیں اتنی ہی مزیدار کہانی ہے ارط کیسے بنی پہلے کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تو ہمیں آرجنا ارط پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے جگہ لاکھوں سالوں سے برف سے ڈھکی ہوئی تھی یہ دونوں باتیں سچ ہے جس جگہ آج ہمارا سولر سسٹم ہے وہاں بہت زیادہ گیس اور دول ہوا کرتی تھی سینٹیس کے مطابق ان بادلو سے دور ایک تارہ ہوا کرتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس تارے کی انرجی کم ہونے لگی جس کی وجہ سے اس میں بہت بڑا مسپورٹ ہوا مسپورٹ کی وجہ سے آوٹر سپیس کی دول دبنے لگی اس دوران بادلو میں جو دول دباؤ اور گرمی کی وجہ سے بڑے میٹیورز اور پتھروں میں کنورٹ ہو چکی تھی اور اسی دباؤ کی وجہ سے ان بادلو میں ریڈیو ایکٹو سب اسٹینسز نے گریوٹی کا ان منشن کیا اسی گریوٹی کے کارن بیچ میں ہائیڈروجن اور ہیلیم اکٹھے ہونے لگے بیچ کے اس دباؤ کے کارن ایک بڑا مسپورٹ ہوا اور ہمارے سورج کا جنم ہوا آوٹر سپیس میں پھیلے اسٹورائیڈس میں بائری وزن کے کارن وہ سورج کے ارد گرد گھومنے لگے دیرے دیرے انہی اسٹورائیڈس میں ٹھکرا ہونے لگی جس کی وجہ سے مرکری وینس اور مارس جیسے پلینٹ اس وجود میں آئے سینٹس کے مطابق اسی ٹائم مارس اور ارد کے درمیہ تھیا پلینٹ سورج کے ارد گرد گھومتا تھا ارد پر گریوٹی ہونے کی وجہ سے سورج کے ارد گرد گھومنے والے اسٹورائیڈس اب ارد کے ارد گرد گھومتے تھے اور دیرے دیرے یہ کئی سالوں تک زمین پر گرنے لگے اور تھیا پر بھی یہی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے تھی ارد کے نزدیک آیا اور آ کر ارد سے ٹکرایا اس ٹکراو کی وجہ سے ارد کے حصے آوٹر سپیس میں پھیل گئے اور ایک رنگز کی طرح ارد کے ارد گرد گھومتے تھے اس کے دوران ان حصوں میں ٹکراو ہونے لگا جس کی وجہ سے ہمارا چاند بنا اس وقت زمین پر ایک ہی سمندر ہوا کرتا تھا اور وہ تھا انیس سو ڈگری سلسیس ٹیمپیچر اُبلتے ہوئے لاوے کا اُبل رہی تھی وہ سارے چیزیں جن کو آپ آج الگ الگ ناموں سے جانتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ ارت تھنڈی ہو اور ان گرتے ہوئے ایسٹوریڈس میں جمع تھا سالٹ میریلز اور پانی کروڑو سالو تک ان ایسٹوریڈس کی برسات ہوتی رہی اور دیرے دیرے زمین کے اوپری سطح پانی سے ڈکنے لگی سینٹیسٹس کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب دور گہرے پانی کے اندر بنے ہونے کی وجہ سے ہر دم گرم ہوتا رہتا ہے لیکن جب بھی زمین کی اوپری لیئر تھنڈی ہوتی ہے تب عرط کے اندر کی گرمی باہر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے جولہ مکھی یا والکینوز بنتے ہیں اور یہی اس ٹائم بھی ہوا تھا پانی سے ڈکی زمین پر ہزار جولہ مکھی نکل رہی اور آنے والے لاکھ سالوں تک ان کا نکل جاری رہا جس سے پانی کے اوپر زمین بن رہی تھی اس وقت بھی عرط پر ایٹما سپیر نہ ہونے کی وجہ سے آگر سپیس سے اسٹورائیز گر رہی تھی آج سے تقریباً تین سو کروڑ سال پہلے زمین پر ایسا وقت آیا جب عرط کا ایٹما سپیر بننے لگا تھا والکین نکلنے دیرے ہو گئے تھے اور عرط کا ایک دن بارہ گھنٹے کا ہوا کرتا تھا سال بیٹھتے گئے اور دیرے دیرے لیونگ تھنگز بننے لگے اور سمندر میں رہنے لگے آج سے لگ بگ دو سو پچاس کروڑ سال پہلے پہلی بار زمین پر ایسے لیونگ تھنگز وجود میں آئے جو جینے کے لئے پانی کے اندر گئے میرلز اور دوب کا استعمال کر رہے تھے اور آکسیجن باہر نکا رہے تھے اور آکسیجن بڑھنے کی وجہ سے عرط کا ایٹموسفیر بننے لگا اور آنے والے لاکھوں سالوں تک ایٹموسفیر میں آکسیجن بڑھنا کنٹینیو رہا جس کی وجہ سے عرط کے زیادہ تر حصوں میں لیونگ تھنگز فیل گئے ہزار سالوں بعد ایک وقت ایسا آیا جب عرط زیادہ آکسیجن ہونے کی وجہ سے یہ لیونگ تھنگز مرنے لگے اس وقت زمین کا ایٹموسفیر تھنڈا ہونے کے ساتھ آکسیجن سے بڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے زمین میں موجود آئرن کے منرلز اور پانی میں آکسیجن سے ریکٹ ہونے لگے اور ایک وقت ایسا آیا جب عرط کی زمین آج کے مارس کے جیسے لال ہو چکی تھی وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ عرط کے ٹیکٹونک پیلیٹس میں کریک اس ہوئے جس کے قارن عرط کے اندر لاوہ زمین کی طرح لاکھ سالوں تک اُبلتا رہا اور یہی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے پوری عرط سفید برب سے ڈک چکی تھی عام طور پر جب زمین پر سورج کی کرنے گرتی ہے تب زمین ان کو سوک لیتی ہے لیکن عرط سفید برب سے ڈک چکی تھی اور کیونکہ برب سفید اور چمکلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سن ریز زمین پر گرنے ہوئی اسی دوران زمین میں بجے کچھ لیونگ ٹھنگ دیرے دیرے بدہ رہے تھے اور اب وہ آکسیجن کو اپنے باڈی کو سٹرانگ اور بڑھا کرنے کے لئے یوز کرتے تھے اسی وقت سمندر میں چھوٹے پودے نکلنے شروع ہوئے باہر جیسے والکینوز نکل رہے تھے کوربن ڈائیک سیل بہت زیادہ بڑھ رہا تھا وقت کے ساتھ برف تو پگھلنے لگی مگر ارت پر پھر سے اسی ڈرین کی باری شروع ہوئی جس کے قارن ارت پھر سے تھنڈی ہوئی اور زمین کے زیادہ تر حصے برف سے ڈگ گئے ایسا کئی ہزار سالوں تک بار بار ہوتا رہا اور اسی وجہ سے اب سمدری لیونگ تنگ دیرے ایٹموسپیر کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنے لگے اس دوران سمدری لیونگ تنگ اور سمدری جنگل بھی بننے لگے مگر جو بچ گئے وہ دیرے دیرے تیمپیچر کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے گئے اور اب ہزار سالوں بعد سمدری پیڑ بھرپ کی وجہ سے پوری طرح مرتے یا سوکتے نہیں تھے اب یہ مایکرو آرگنزم سمدری لیونگ تنگ بن چکے تھے جب پھر سے والکینوز نے زمین پر بھرپ کو پگلانا شروع کیا تب یہ سمدری پیڑ جلدی بڑے ہو کر فیل گئے دیرے دیرے ایٹموسفیر میں آکسیجن بڑھنے لگا اور زمین پر اسی ڈرین کی بارش کم ہونے لگی ایٹموسفیر میں آکسیجن آنے کی وجہ سے عرد کی اوزون لیئر موٹی ہونے لگی اور آج سے لگ بگ 43 کرور سال پہلے زمین کی اوپری لیئر پر پہلی بار موسوس پلانٹ اگنا شروع ہوا وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر پودے اور پیڑ اگنا شروع ہوئے ایک وقت ایسا آیا جب زمین پر پیڑو کی لمبائی اسی سے لے کر سو فیٹ تک ہوا کرتی سے جانتے ہے اور اگنا ٹیمپیچر لگ بگ اچھا ہوا تھا اور قریب 21 یا 23 آورز کا دن ہوا کرتا تھا اب سمدری لیونگ پانی سے باہر رہنے لگے اور ایٹموسپیر کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنے لگے اور ایٹموسپیر کے حساب سے ان کا رنگ روح بدل رہا تھا دیرے دیرے یہ زمینی جانور ڈائنوسورز میں بن گئے جن ڈائنوسورز نے پیڑ پودے کھانا شروع کیے ان کا شریر لمبا ہونے لگا کچھ ڈائنوسورز شکار کیا کرتے تھے جس کے کارن وہ چھوٹے اور تیز ہوئے عرد کی اوپری زمین ایک جگہ اکھٹے ہونے کے کارن زیادہ تر زمین رگستان اور بنجر ہو چکی تھی زیادہ تر زمین سمندر کے قریب ہوا کرتے تھے جس میں ڈائنوسورز رہا کرتے تھے آج سے لگ بگ بیس کروڑ سال پہلے پینجیا ٹوٹنا شروع ہوا جس کی وجہ سے عرد کی زیادہ زمین پانی کے نزدیک آگئی جس سے عرد پر ہریالی بڑھتی گئی جس وجہ سے ڈائنوسورز اور بڑے اور خطرناک ہوتے گئے ڈائنوسورز نے لگ بگ بیس یا تیس کروڑ سالوں تک پرچوی پر راج کیا اس وقت ڈائنوسورز سمندر سے لے کر زمین اور آسمان تک پوری عرد پر راج کیا کرتے تھے اس دوران افریقہ سے ٹوٹا انڈیا آج کے طبت سے جا کے ٹکرایا اور اس ٹکراو کی وجہ سے ہمالیہ بن گیا آج سے لگ بگ ساٹھ کرور سال پہلے عرد کی طرف آج کے ماؤنٹ ایوریس سے بڑا لگ بگ فور پائنٹ فائیو لاکھ کرور کلو جتنا وزن کا اسٹورائیڈ اسی ہزار کلومیڈر پوراور کی سپیڈ سے زمین کی طرف آ رہا تھا عرد کے لیئر سے ٹکرا کر اس میں بہت بڑی آگ لگی اور وہ جلتے ہوئے سیدھے عرد سے ٹکرایا اس ٹکرا سے نکلنے والا ٹیمپیچر آج کے زمین کو پوری طرح جلایا کچھ گندو میں عرد کے ایٹموسفیر میں ہارم گیسز اور دول کی وجہ سے پوری زمین جہنم بن چکی تھی ڈائنسورس ختم ہوئے اس وقت کوئی جانور زمین کے اندر رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اس سے بج گئے عرد میں اندیرہ چھا گیا تھا جیسے دول بھی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی ایٹموسفیر میں ہارم گیسز ہونے کی وجہ سے پھر سے اسی ڈرین کی برسات ہو گئی اور پھر سے ارد تھنڈی ہو کر برپ سے ڈگ گئی لیکن اس بار برپ لاکو سالوں تک نہیں رہی اور ایسیہ نبے سال بعد یہ برپ پگلنا شروع ہوئی جیسے ہی زمین پر ایٹموسفیر پھر سے ٹھیک ہوا ویسے ہی یہ جانور زمین سے باہر آ گئی اس وقت برپ پگلنا شروع ہی ہوئی تھی جس کے کارن افریقہ میں گنے تھنڈے جنگل ہوا کرتے تھے اور اس بیچے زمینی جانور بندروں میں چینج ہوئے مگر جیسے جیسے ارد گرم ہوتی گئی ویسے ویسے افریقہ کے یہ جنگل سوکنے لگے جنگل کی چیزیں کھانے والے بندروں کو کھانے کی قیمی ہوئی کھانے کی تلاش میں ان بندروں نے اپنے پیروں پر چلنا شروع کیا جیسے جسے ان کو دوسرے جانوروں کو شکار کرنے میں مدد ملتی تھی دیرے دیرے بندر اپس یعنی وانر میں چینج ہوئے کھانے کی تلاش میں یہ اپس زمین کے دوسرے حصوں میں چلے گئے اور دیرے دیرے ان کے شریر کا روپ رنگ وہاں کے موسم کے مطابق چینج ہوا وقت کے ساتھ ہم آدھی واسی بنے ہم نے ہتھیاروں سے لے آگ بنائی ہم دیرے دیرے انسان کی شکل میں چینج ہوئے ہم نے ریلجن سے لے کر پریوار باشا بنائی اور ہم ہومو سہ پین یا مارڈرن ہیومنز بنے تو یہ تھی سٹوری آرژن آف عرد کی اوکے گائز اب ہمیں پڑھنا ہے ہیومن اور انوارمنٹ ریلیشنشپ ہیومن اور انوارمنٹ کے درمیان کون سی ریلیشنشپ ہے آپ کو میں بتاؤ ہم ہم نے جب سے اس زمین پر پہلا قدم رکھا ہے تب سے جو ہے یہ ریلیشنشپ شروع ہو چکی تھی ٹھیک ہے ہم پہلے سے ہی ہی بھی جو ہے یہ جو ہے وہ کٹ کرتے ہے اور انڈسٹریلیزیشن کے لیے بھی ہم دی فارسٹریشن کرتے ہے یہ جو انوارمنٹ ہے ہمیں گوڑ کلیمیٹ دیتا ہے کلین وارٹ دیتا ہے فٹائل سوائل دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ فیزیکل انوارمنٹ میں آتے ہے جو کہ ہم لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتے ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ ہارش کلیمیٹ بھی دیتا ہے جیسے ہارش کلیمیٹ ہو گیا ہارش 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 کلیمیٹ ہارش انوارمنٹ ہمیں بناتی ہے ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے جیسے ارت کوئی سے فلاڈ سے ڈروٹ سے ٹھیک ہے ہماری 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 ڈیمیج کرتے ہے پراپیٹی ڈیمیج کرتے ہے اگری کلی کرتے ہے اگری کلی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جیسے انوارمنٹ ایوی سے جیسے ارت کوئی ہو گیا فلاڈ ڈروٹ ٹھیک جیسے ہمیں بھاگ نا پڑتا جہاں پہ ارت کوئی ہوگا وہاں سے ہمیں جانا پڑتا ہے ہوگا وہاں سے ہمیں بھاگ پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہمیں جو گاز کرتی ہے اور loss of life ہمارے اپنے کو دیتے ہے جب فلاڈ آتا ہے اور یہ جو کرتی ہے زندگی کو دبا کرتا ہے جیسے یہ دیمیج کرتا ہے پائپ لائنز کو ڈیمیج کرتا ہے جو ہے وہ گندہ ہوتا ہے اور گندے وارٹر سے کیا ہوتا ہے پھر ہمیں انوارمیٹ دیتا ہے لیکن انوارمیٹ جو ہے جیسے ارت کوئی ہے جو ہے نیچرل ہے لیکن کچھ مین میر بھی ہے جیسے پولوشن ہو گیا ہم بھی پولوشن کرتے ہے وہ ہم آگے پڑیں گے ہم one بائ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انہی میں جو ہے انوارمیٹ ریلیشن شپ آئے گی سب سے پہلے ہم آئیں گے اندسٹر لائزیشن اور لائیوز آف پیپل پہ تو یہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے انوارمیٹ کے ساتھ وہ اندسٹر لائزیشن سے چینج ہو چکی ہے ایٹین سنچری میں یوکی میں اندسٹر لائزیشن شروع ہوا تھا بعد میں اس کو فالو کیا گیا یورپ نورت امریکہ نے فالو کیا اور باقی کنٹریوز اور باقی دنیا تک یہ بعد میں پہنچا ٹھیک ہے اندسٹر لائزیشن جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے نیچرل انوارمیٹ پہ بہت اس کے نگیٹیو ایفیکٹ سے جیسے پولوشن کرتی ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے یہ فرسٹ پائٹ ہے اندسٹر سب سے پہلے جو ہے اندسٹر لائزیشن اندسٹر لائزیشن جو ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا فائدہ یہی ہوا کہ ہمیں جو ہے پاور فل چین ساز ہمیں ملے ٹھیک ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ کٹ ڈاؤن ٹریز کر سکے ہم تو کٹ کرتے ہے پیسٹی سائی ڈیوز کرتے ہے جو کہ اندسٹری پروڈوس کرتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کلائمیٹ پہ ٹھیک ہے پانی گندہ ہوتا ہے پیسٹی سائیڈز پہ بھی ہوتا ہے اور پیسٹی سائیڈز کرتے ہے یہ جو ہے یہ ریپیڈ لی جو ہے اور ہم نے جو ہے جو ہے جو پیسٹی ریزیشن سے اور اس کے بات جو ہے آتا ہے نیچرل ریسورس نیچرل ریسورس جو ہے ہمیں بہت سارے پروڑ کرتا ہے ہم جو ہے نیچرل ریسورس جو ہے جیسے پیٹرولیم ہو گیا بہت سارے نیچرل ریسورس لیمٹیڈ ہے اور کچھ انلیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نیچرل ریسورس ہم یوز کرتے ہے ڈومیسٹک کوکنگ کے لیے ٹھیک ہے اور کلوتھ اس پہ لیتے ہے ٹرانو سپورٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہے بلیل ڈیوز کرتے ہے ٹول کے لیے یوز کرتے ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ نیچرل ریسورس میں آتا ہے جیسے ہم ایک اگزامپل لیتے ہے نوڈ بک کی ہمیں نوڈ بک بنانے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں جب نوڈ بک بنانے پڑتی ہے پیپر جو ہے جب کٹ کرتے ہے جب کٹ کرتے تو ان سے جو ہے ہم پھر مشین میں لگ آتا ہے ہم مشین میں لگ آتے ہے ہم جو ہے ہم جو بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو ہے وہ گرو کر سکے وارٹر اینڈ لینڈ ٹو گرو آن ٹھیک ہے ہم جو ہے ہم چاہیے جو ہے پیپر ٹری جو ہے ہم گرو کر سکے وارٹر چاہیے اور لینڈ بھی چاہیے ہم جو ہے جب ہم نوڈ بک بناتے چلو ہم نے تو نوڈ بک بنائی اس کے بعد ہم انک چاہیے ٹھیک ہے جس ہم لکھ سکے اور میٹل سٹیپل چاہیے اس کے لئے بھی جو ہے ہم نیچر ریسورس کا یوز کرتے ہے اور بہت سارے جو ہے کمپوننٹ نوڈ بک کے وہ بھی ہم ایسے ہی یوز کرتے ہے ٹھیک ہے جیسے ہو گیا ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے نیچر ریسورس میں آتا ہے یہ جو ہے ہم نے نیچر ریسورس جو ہے بہت زیادہ کی ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں دو ریسورس آتے ہے ریسورس ہم نے ریسورس جو ہے وہ ہوتے ہے لیکن ہم نے نون ریسورس جو نہیں ہو گئے وہ بھی بہت زیادہ یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ تھا نیچر ریسورس اور نیچر ریسورس جو ہے اس ہی پوائنٹ ہے ہم نے زیادہ جو ہے اور ایکس پلائیٹیشن کی ہے ریسورس کی جیسے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جو جاتا تھا اور فش کرتا تھا تھا اور سمال بورٹ جو ہے وہ بورٹس ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ لے جاتا تھا اور فش کرتا تھا لیکن آج بڑی 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 شیپس آئی ہے آج بڑے بڑے شیپس میں یہ فش کرتے ہے لیکن اس کو ہم اور فش کہتے ہے جب حد سے زیادہ فش کرتے ہے تو اس کو اور فش کرتے ہے اور فش یعنی کیچ فیش ایٹ فاسٹ ریٹ دن دیکن ریپروز ٹھیک ہے اور دیفورس ٹھیک ہے ہم نیجے جو ہے کون سٹرکشن کر سکے ہم انڈسٹریز لگا سکے ہم اچھے اچھے ہوس بنا سکے ہم ریلویز بنا سکے ریلویز کے لیے بھی جو ہے جو ہے وہ زورت پڑ دی ہے ٹھیک ہے ہم نیجر ریسورس بہت زیادہ زیادہ جو ہے وہ یوز کی ہے اور ہمار ان ٹریز کی ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہے ہم نہیں کرتے ہم بہت کم کرتے لیکن بہت زیادہ کرتے ہے ٹھیک ہے ہم فیول کے لیے بھی بہت زیادہ کرتے اور کون سٹرکشن پر پر پس کے لیے بھی ہم جو ہے کلچر کے لے سکے یہ جو ہے دی فوریسٹرشن سے کیا ہوتا ہے ان کی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو فوریسٹ میں ہی رہتے ہے جب ہم نے ختم کی ہے تو وہ کہاں رہیں گے اس سے جو ہے یہ بہت زیادہ برا آثار پڑتا ہے کیونکہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے انسان کے لئے ہم سب کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے تو دی فوریسٹرشن کرنے سے بہت زیادہ آثار پڑتا ہے برا آثار پڑتا ہے سب کے لئے زیادہ ایمپورٹن ہے اور اس کے بات کیا ہوتا ہے پھوٹ جو ملتا ہے فوریسٹرشن ملتا ہے یعنی انوارومنٹ سے ملتا ہے ٹھیک ہے پھوٹ جو ہے ہم پلانٹ جو ہے یوز کرتے ہے آئینیمول جیسے فیش ہو گیا گوٹ ہو گیا ویڈ رائیس این میز اے سورس آپ پھوڑ ہم جو ہے یہ پھوڑ جو ہے اسی سے لیتے ہے میڈیسن ہم فوریسٹرش سے لیتے ہے ایرو ویسے بہت سارے میڈیسن ہمیں فوریسٹر سے ملتے ہے جب ہم نے فوریسٹر سے ختم کی تو میڈیسن کہا سے ملیں گے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور فوریسٹر ہمیں بہت ساری ایکولوجیکل سرویس دیتا ہے بہت ساری ایکولوجیکل سرویس دیتا ہے جیسے ہمیں آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے آئیر کلین کرتا ہے واتر پیوریفی کرتا ہے ویسٹر کو اور اس کے بعد یہ کنٹرول کرتا ہے ایروژن کو آپ پتائی ہوگا جتنے زیادہ پیڑ ہوگے اتنے ہی سائل ایروژن وہ کم ہوگا اس کے بعد آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ہم دو منٹ نہیں نکال سکتے واتر کے بینا تو یہ بھی ہم نے ایکس پلائیٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے پیش پرسنٹ ہے اس عرق پہ باقی سالٹ واتر ہے جو کی اوشن میں 97% جو ہے وہ اوشن میں سالٹ واتر ہے وہ ہم پی نہیں سکتے لیکن 3% جو واتر ہے اس میں بھی ہم بہتر پولوشن بہت کچھ ایمپورٹن ہے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اگری کلچر یوزز میں آتا ہے ہم جو اگری ایرگیشن کرتے ہے ایرگیشن بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتا ہے اگری کلچر سیکٹر کے لیے ہم اسی واتر ریسورس کے تھو کرتے ہے ہم جو مینفیکچر کرتے مینفیکچر کچھ ریسورس کے جو ہے اس کے دو یوزز ہے رینویابل اور نون رینیابل یعنی اس کے دو ٹائپ ہیں رینویابل انرجی ریسورس نون رینویابل انرجی ریسورس رینویابل انرجی ریسورس ہے جیسے سن ہو گیا ٹھیک ہے جو ہے سولر پاور ہو گیا یہ جو ہے یہ رینویابل انرجی لاکھ سال لگتے ہیں ان کو رینیو کرنے میں تو یہ جو ہے یہ فوسل فیولز بہت ہی زیادہ important ہے جیسے industrialization کے لئے یہ جو ہے یہ فوسل فیولز بہت ہی زیادہ important ہوتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا جب ہم زیادہ یہ فوسل فیولز برن کرتے ہیں اس سے جو ہے اس سے climate جو ہے وہ change ہوتا ہے ٹھیک ہے climate change آتی ہے اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ متاصر ہوتا ہے environment ہمارا یہ جو ہے یہ اس کے alternatives بھی ہے جیسے ہم جو ہے فوسل فیول کے بدلے ہم ووڈ یوز کر سکتے ہیں ایسے فیول لیکن ووڈ یوز کرنے سے کیا ہوگا اس کے اس کے ڈس آڈمنٹیجز بھی ہے جیسے اگر ہم زیادہ ووڈ یوز کریں گے ایسے فیول تو ڈیفورسٹریشن زیادہ ہوگی ڈیفورسٹریشن زیادہ ہوگی تو کلیمیٹ پہ تو اثر پڑے گا ہی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے فوسل فیول کا یہ آلٹرنیٹو ہے اس کے بعد جو ہے رنویابل اینرڈی سورج جو ہے سولر پاور ہو گیا سولر پاور جو ہے یہ اس میں جو ہے فوٹو وولٹک سیلز جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جو کی سن کی اینرڈی کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ رنویابل اینرڈی ریسورج ہے تو یہ تھے اینرڈی ریسورجز یہ انوارمنٹ کے اس کے بعد جو ہے یہ پروڈکشن ہم جو ہے پروڈکشن کرتے ہیں ویسٹس کو اور پولیوٹنٹس کو یہ جو ہے ہومنٹ جو ہے یہ خودی پولیوٹنٹ ہے یہ آئے یہ خودی ویسٹ ہے تو ہم جو ہے بہت بہت کچھ ویسٹ کرتے ہیں بہت کچھ پولیوٹنٹ پولیوٹ کرتے ہیں جیسے water pollution ہو گیا soil pollution ہو گیا آئر پولیوٹن ہو گیا ہم نے جو ہے انوارمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے یہ ہم نے آئر کو پولیوٹ کیا water کو پولیوٹ کیا soil کو بھی پولیوٹ کیا آرگینک میٹیریال ڈیوز کی ہے جیسے یہ جو ہے کیمکلز یوز کیے ٹھیک ہے ہم نے گریس گرین ہاؤس جو ہے وہ یوز کیے گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ ہم نے پروڈوس کیے جس میں کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین اور نائٹروجن اوکسائیڈ آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بھی کلیمیٹ چینج میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبٹ کرتے ہیں یہ گرین ہاؤس گیسز تو ہم نے جو ہے ہم نے یہ آئیر پولوشن کیا ہے کیا ہے اسے کیا ہوگا اسے جو ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے جیسے کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہم نے کریٹ کی یہ ویسٹ اور پولوٹ کر کے ٹھیک ہے جیسے ہیومن ایکٹیوٹی جو ہے ہم نے انڈسٹری سے ویسٹ پروڈوس کیا انرجی پروڈکشن سے ٹرانر سپورٹ سے اگریکلچر سے ریکریشن سے ڈومیسٹک اور پرسنل ایکٹیوٹی سے اسے کیا ہوگا اسے آئر پولوٹ ہوا ویسٹ رو پولوٹ هواordersوائل پولوت ہوا ریڈیو ایکٹو ایسس اثر پڑا ہے جو ہے وہ ہم نے پلوٹ کیا ٹھیک ہے اور آہ یہ جو ہے water fic plant louisbis jsحے بہت زیادہ environment پر اثر پڑا ہے اس pollution سے ہماری economies سے جو ہے water پہ بھی اثر پڑا ۔ Mesets Ones et peloس پہ بھی اور یہ جو plants ہے اور永ہ aggressively اس پہ بھی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ۔ ہماری possession کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے technology آتا ہے technology ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہے ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں جیسے ہم نے موبائل فون جو ہے وہ انویٹ کیے کمپورٹورس بنائے ٹیلی ویجنز بنائے مائکرووے اوونز بنائے ٹھیک ہے ریفریجڈیٹر بنائے لیکن اسے کیا ہوگا جب کوئی ریفریجڈیٹر یا موبائل فون خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کچھ پاسٹو ایمپیکٹس بھی ہے لیکن نگے ٹو بھی ہے جیسے ہم ٹاکزک ویسٹ جو ہے وہ پروڈوس کرتے ہیں ریفریجڈیٹر سے کمپیوٹر سے اس کے پارٹ جو ہے جب کوئی خراب ہو جاتا ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو ہے ای ویسٹ پروڈوس ہوتا ہے تو یہ ہے ای ویسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں انوارمنٹ کو جب کوئی الیکٹرونک ایکوپمنٹ یا گیجٹ جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے یا وہ کو اچھی طرح سے بھرک نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اس ٹائپ آف ویسٹ کو ہم کہتے ہیں ای ویسٹ ٹھیک ہے یہ جو ای ویسٹ ہے یہ بہت زیادہ انوارمنٹ جو ہے وہ ویسٹ یہ جو ہے وہ جو ہے پلوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو کہتے ہیں ہم ای ویسٹ اسے بھی جو ہے اسے ریورز جو ہے وہ پلوٹ ہوئے گراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ پلوٹ ہوئے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم جو ہے جب کبھی بیٹریز خراب ہو جاتی ہے جیسے فون کی بیٹری خراب ہوئی تو ہم پھینک دیتے ہیں اچھا ہوتا اگر ہم ڈیسٹ ٹی بین میں پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس کو رینیو کر سکے اس کو ریسو ریسائکل کر سکے ٹھیک ہے لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہم پھینک دیتے ہے جس سے جو ہے ریور پلوٹ ہوتا ہے گراؤنڈ وارٹر پلوٹ ہوتا ہے اور جو ہے سوائل پولوشن بھی ہوتا ہے اس ای ویسٹ اسے اس کے بعد جو ہے اگری کلچر سے کیسے بیسٹ ہوتا ہے اگری کلچر سے بہت زیادہ جو ہے سوائل پولوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری کونٹری جو ہے یہ جو ہے اگری کلچر بھی ہی ڈیپنڈنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے نگیٹو اس کے پاؤزٹو ایمپیکٹس بہت سارے ہیں لیکن اس کے کچھ نگیٹو ایمپیکٹس بھی ہے انواریمنٹ بھی ٹھیک ہے جیسے ہم جو ہے اسے جو ہے بائیو ڈائیورسٹی ہوتی ہے پولوشن ہوتا ہے کلیمیٹ چینج ہوتا ہے ہوتا ہے سوائل ایروڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم زیادہ ایرگیشن یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے وارٹ جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے ایکسپولائٹیشن آف وارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگری کلچر جو ہے جب ہم اگری کلچر زیادہ یوز کرتے ہیں جیسے پور فارمنگ پریکٹسز جیسے ہم سلو سٹیپی سلوپنگ لینڈ جو ہے وہ ان پہ ہم اگری کلچر کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے ہم نے جو ہے ڈیفورسٹریشن کی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لینڈ ہے وہ جو ہے اگری کلچر کے انڈر لائے ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا اسے جو ہے اسے ڈیفورسٹریشن ہوگی جو ہے جو ہے ہم جو ہے ہم یہ فٹلائزر جو ہے یوز کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے اسے کیا ہوتا ہے اسے جو ہے پولوشن ہوتا ہے جو وارٹ نکلتا ہے وہ جو ہے وہ ریورس میں جاتا ہے وہ پولوشن ہوتا ہے ویسٹ کیسے ہوتا ہے ویسٹ ایسے ہوتا ہے جب ہم یہ پیسٹسائیڈز لگاتے ہیں جب ہم کیمکل فٹلائزر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اسے جو ہے اسے جو سوائل بھی ویسٹ ہوتی ہے اور وارٹ پولوشن بھی ہوتی ہے so guys اس میں ہمیں اتنا ہی پڑھنا تھا ہم نے دیکھا کی ہیمن این وارمینٹ کی ریلیشنشپ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کونسی ریلیشنشپ ہے ہیمن این وارمینٹ کے بیٹوین تو اب جو ہے اب ہم ہیمن این وارمینٹ ریلیشنشپ جو ہے ہم اس کو سمارائز کرتے ہیں ہم نے کیا پڑھا وہ ہم سمارائز کرتے ہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ یہ ریلیشنشپ جو ہے ہم جو ہے ہم انٹریکٹ کرنے لگے ہیں انوارمینٹ سے جب سے انسان نے پہلا قدم جو ہے زمین پہ رکھا ہے ہم نے انوارمینٹ کو چینج کیا ہے ٹھیک ہے پازٹو ایمپیکٹ بھی ڈالے ہیں اس پہ اور نگیٹیو ایمپیکٹ بھی ڈالے ہیں ہم جو ہے ہم یہ انٹریکشنز جو ہیمن اور انوارمینٹ میں ہوتی ہے یہ ہم گروپ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ریسورسز کو یوز کرتے ہیں اور ہم کیسے پروڈکشن اف ویسٹز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ریسورسز ہے ان کو ہم کلاس پہ کر سکتے ہیں رینویابل اور نون رینویابل ریسورسز رینویابل یعنی جیسے وارڈر ہو گیا رینویابل یعنی جو ریسورسز رینویابل ہو سکے جو دوبارہ بن سکے اور نون رینویابل یعنی جو دوبارہ نہیں بن سکتے رینو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جیسے فوسیل فیولز ہو گیا یہ رینو ہو سکتے ہیں کچھ جو ہے کچھ ریسورسز رینو ہوتے ہیں لیکن ان کو لاکھوں سالوں لگتے ہیں رینو ہونے میں یہ جو ہیمنز ہے ہم نے جو ہے ہم نے ایکسپلائیٹیشن کی ہے ریسورسز کی بہت زیادہ ٹھیک ہے اوہر ایکسپلائیٹیشن کی ہے جیسے ہم نے اوہر فیشنگ کی ہے ٹھیک ہے اوہر فیشنگ جو ہے ہم نے دسکس کیا اوہر فیشنگ یعنی یہ فیشنگ کرنا ٹھیک ہے ایک فاسٹر ریڈ وہ اتنی جلدی ریپوروڈوس نہیں کر سکے ٹھیک ہے اتنی ہی جلدی ہم اوہر فیشنگ کرتے ہیں یعنی فاسٹر ریڈ سے جو ہے فیشنگ کرتے ہیں اور ڈی فارسٹریشن ہم نے کی ہے ٹھیک ہے اوہر ایکسپلائیٹیشن کی ہے ریسورسز کی اور جو ہے وارٹر کے جو یوزز ہے جیسے ہم وارٹر جو ہے پانی جو ہے وہ ڈومیسٹک پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں انڈسٹریل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ انڈسٹریل پرپس میں ہوتا ہے جیسے ایریگیشن ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بھی جو ہے وارٹر جو ہے یوز کیا جاتا ہے لیکن کچھ کنٹریز جہاں پہ وارٹر نہیں ہے ٹھیک ہے وارٹر سپلائی جو ہے وہ میٹ نہیں کرتی ہے ان کو ہم وارٹر سٹریس یا وارٹر سکیئر کنٹریز بولتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں جو ہے وارٹر جو بہت زیادہ سکیئر ہوتا ہے ہم ان سے بہت زیادہ زیادہ پولوشن ہوتا ہے انوارمیٹ میں ٹھیک ہے ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ پولوشن کی ہے انوارمیٹ میں جیسے ویسٹ جو ہے ویسٹ یعنی الیکٹرونک ویسٹ جو ہے جیسے کوئی گیجٹ ہو گیا کوئی الیکٹرونک چیز ہو گیا ہو گئی اسے ہم پھینک دیتے ٹھیک ہے تو اسے جو ہے اسے جو ہے جو ہے وہ گراؤنڈ وارٹر کو پولوشن کرتے ہے آئر پولوشن کرتے ہے جیسے بیٹری خراب ہو جاتی تو ہم اس کو پھینک دیتے ہے اسے جو ہے پولوشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگری کلچر جو ہے اگری کلچر ہے یہ ڈومنٹ اکنومی ہے ایتھوپیا میں ٹھیک ہے اگری کلچر جو ہے یہ بیگ بون ہے انڈین اکنومی کی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اگری کلچر جی پی میں بہت کچھ کنٹریبوٹ کرتا ہے اسے جو ہے اسے کلیمیٹ چینج بھی ہوتا ہے جیسے ہم جو ہے ہم فٹلائزر کرتے پیسٹسائیڈ کرتے ہے جیسے وارڈ پولوشن ہوتا ہے سوئل پولوشن ہوتا ہے اسے جو ہے اسے کلیمیٹ چینج بھی ہوتا ہے جیسے میتھین جو کٹل سے نکلتا ہے جو میتھین نکلتا ہے میتھین گیس وہ ایٹما اوسپیر میں جاتا ہے یہ جو ہے یہ کچھ سامرائز تھی اس ہیمن اور انوارمین ریلیشن شپ تو گائز اس میں بس اتنا ہی تھا میں نے چپٹر بریف میں ڈسکس کیا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے جو سیل بس کے حساب سے کیا ہے کیونکہ کچھ چیزوں کو آگے جان کر بہتر ہوتا ہے ایڈیشنل ٹاپک جو ایڈیشنل ٹاپک جو بہت زیادہ ایمپورٹن تھے میں نے ایتنا ہی تھا ایتنا ہی تھا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تھنکس